ہاں جی کیا کہہ رہے ہو پکڑنے والا آگیا ہے نہیں کہہ رہا آج آج اوپکڑنے والا آگیا ہے یہاں پہ نکال لیا گیا ہے روڑی بھی ڈالی گئی ہے اور اینٹیں اور آگئی ہیں سمیوں بیٹے ہاں جی مامو آج آئی ہے مجھے لگے یہ تین اور تین سو چھے سو اور تین سو چھے سو اور تین سو نو سو نو سو اینٹ آ چکی آج بابا لے کے آئے ہیں ہاں جی یہ ادھر کھنگر لے کے آئے ہیں آج وہ سڑ پہ آؤ اینٹ آج یہ وہی ہے یہ کھنگر ہے یہ جو یہ پڑی آ چاں یہ وہی ہے آؤلہ ڈالی اینٹ وہ ادھر رکھی گیا ہے ماشا اللہ ماشا اللہ چاچا جی وہ بسم اللہ جی کھائیں جی کیا بنا رکھ کر دی مرچہ مرچہ ہم گونڈ پالا کھائیں بسم اللہ جی بسم اللہ آج جی اللہ تو ہری مرچے کھاؤ گی تو آپ کا برامدہ بنے گا انشاءاللہ اللہ نے جاہا تو ضرور بنے گا انشاءاللہ آپ نہ کھاؤ یہ ختم ہو جیگا ہے میں سے بات کرتے رہو گی آپ کی کھرائی ستائی آجو آپ بھی کھاؤ گا بسم اللہ جزاک اللہ آپ کی مرچے ختم ہو گیا ہے بس ہو گیا بس ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ایک نئے ویلو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میرے پیارے بہن بھائیوں مجھے تو دھوہا لگ رہا ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو نہیں لگ رہا ہوگا کیونکہ جو ہے نا ہی جب آپ کے نئے چولے کی سیٹنگ دیکھیں کیا کہنے آپ کی کیا کرو ساری ریت ہی ریت ہے نا تو اس لیے بس میوش بیٹی میں کہا یہاں پہ میں کھڑ کے نا خانہ بنائے م эфф ان سے تو نہیں خوڑا ہو جائے گا تو بنا لو کہتے ہیں میں روٹی بھی بنا لوگ کر کے سالاندی بنالے ہیں آپ اس نے طرف خانہ بنایا ہے میں��ے کے چلو میں بھی چائیں بنالے گی تو نہ بنا لے روٹی کیسے بنا سالان تو یہاں پر بنا لوگی روٹی بھی کھڑ کے بنتی صبح میں ناشتہ بنایا ہے رات کھانا بنایا ہے ایسے ہی ہنجی کیا کہنے آپ کے یہ دیکھیں جی آپ کی کا جائنا دیسی جو ہے نا ٹھیکن اور کچھن تنور دیسی میرے تحانی کچھن ہے تو اس کیا پر لکڑے رکھی گیا ساتھ میں نے چولا رکھ دیا اگر پیٹ پوجا تو کرنا ہے نا کھانا تو کھانا ہے نا جیسے بھی پہلے پیٹ پوجا باقی کام باقی پتہ نے کس طرح بولتے ہیں باقی کام دو جب پتہ نے کس طرح کچھ تاہی بات پیٹ پوجا پھر دوسرا کام ہاں جی صحیح بات ہے آپ نے بھی غلط بولا ہے نہیں پہلے دیڑ پتہ نہیں کس طرح کہتے ہیں سرا کی میں پہلا دیڑ دیڑ دا سوچیں باقی کام بات چی اگر پیٹ میں کچھ ہوگا تو کام ہوگا پیٹ خالی تو کام نہیں ہوتا صحیح بات ہے زیر زیر سی بات ہے جب تو آپ کا پیٹ میں کچھ گیاوہ ہوگا آپ کی طاقت بنی ہوگا انرجی ہوگا پھر آپ دل لگا کے کام کریں گے بھائی رفیق اگر صبح صبح آپ نہ کرائیں ناشتہ وہ جائے گا کام پہ بھائی رفیق تین پیالے پی کے جاتا ہے دو پراتھے بنا کے دیتے ہیں کھا کے پھر کام پہ جاتا ہے اس ماشا اللہ اچھی خوراک ہے بھائی رفیقی ماشا اللہ تین پیالے چائے کے تو دو پراتھے پھر وہ زیر سی بات ہے پھر لوڈ کرنا ہی تو کئی عام کام تو نہیں ہے نا اتنی دور جاتا ہے اور لیٹا واتا کہتا ہے دو پراتھے آ دکھایا پھر میں چائے پیٹ خالی پیٹ چائے پیتے ہیں بھائی رفیقی جس کی حافظ ہوتی ہے نا صحیح بات ہے اور یہ باتھے والے جتنے بھی فیملی کام کرتے ہیں مزدور باتھے پر جتنے بھی یہ ویسے بھی چائے کے دیوانی ہوتے چاے جیسے پیتے ہیں نگا جسم کھل جاتا ہے ہاں جی مواجہ پھر کام کرتے تھے نا تو مجدسرا لوڈ کیوں کی لگا لیتے تھے ہماری اصل جو یعنی کہ جب ہم نے یہ ایرے وغیرہ ڈالے تھے نیچے والا جو ہمارا تل ہے وہ نکال کے اس کو پروڑی ڈال دی گئی اب جائے نا اس کو اچھی طرح سے درمڑ سے کٹائی کی جائے گی اس کے بعد جائے نا پھر یہاں پہ یہ والا جو ہم نے منگوایا ہے کیا بولتیں اس کو کھنگر یہ کھنگر نیچے لگے گا پھر یہ جائے نا اچھے والی اول اینٹ جائے نا نیچے لگا کے جائے نا اچھی طرح سے اس کو جائے نا پہلے جو تین ردے دیں گے تیرہ کے پھر نو کا بار لگے گا پھر اس اوپر آتے جائے گا پھر جیسے جیسے خانے بنیں گے مصری بھائی کو پتائے کہ اس نے کتنے خانے بنانے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں گے آپ نے خانے بنانے ہیں کو چگے پھر lleg poverty آنے میں بچ گیا ہوں he کھانا پاس ہے کہ ان کی 위에 کھانے بنانے ہیں ہمارہ مولارا ہdadی بنانے خالق خانے بنانے کے پھر ہمارا ہ treeں گاؤں بڑہ پیلاں میں خاصانے بنانی hi peaman ہورا ہے نا پکا بھامٹی بہن سال جم heure کچھ پیسے کھوا غفت ہے جو سڑکو پر وہ لوڑا پ پیسے بنانے بنانے میں بیٹ زیاب ہومارا ہن shutتی ہیں ہمارا بھی وہ س D military بیٹھے ہیں وہ تب ختم ہو گئے ہیں وہ پہلے ہوتی تھی اب تو ختم ہو گیا چائے میں کعوہ پک گیا اس کو دیکھا کہ دیکھ پیٹ کو سیلنگ کا کام جو مسجد کا عادت ہو گیا ہے آپ کو دکھا دیتا ہوں جی لگے ہوئے ہیں بھائی لوگ کافی حد تک جو ہیں اپنا انہوں نے جال باندھ لیا ہے درمیان ماشاءاللہ سے یہ بڑا پیارا ریزائن نکل آیا ہے اس طرح کچھ سیلنگ کی جا رہی ہے بجلی کا کام بھی ہمارا فائنل ہو چکا ہے یہ تاریں آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی تاریں ہیں ادھر بھی تاریں ہیں اور راڑ جو ہیں پنکھوں کے ایک پنکھے کا راڑ یہ ہے ایک پنکھے کا راڑ یہ ہے دو ہو گئے اور ایک پنکھے کا راڑ یہ ہے تین ایک پنکھے کا راڑ ادھر سامنے جدر میرے مولی کا اشارہ ہے چار پنکھے ہم لگا رہے ہیں ترتیب وار تاکہ پوری جانا مسجد کے اندر گرمیوں میں نہ ہوا دار مسجد بنی رہے ماشاءاللہ سے کام جانا بس ہمارا سیلنگ والا جانا آج امید کافی ہے ہو جائے گا ورنہ جو ہے نا کل تک جو ہے نا سیلنگ والے اپنا کام فینل کر جائیں گے انشاءاللہ ہمارے پیارے پیارے بھائی کے لیے مزیدار دی مونگی کی ڈال منگوائی ہے کہ یہ کھا کے جانا ہے وہ گرائے گی ہاں جب اوپر بندہ جو پاؤں رکھے نا بہت دوسرا جو کھڑا ہوتا ہے نا اس کی طبیت بن جاتی ہے اچھا پر دال جو ہے نا آپ ایسا کریں جب میسٹری آئیں گے نا سوہا ان کے لیے آپ رکھنا رہی دی وہ تو نسیر کی وجہ کریں گے ٹھیک ہے totally ہمیتولی تو لیں تو لیں تو لیں گے دردہ سور پہ مل گئے ہیں ماں ہموں کی طرح سب خوش ہو گئے ہیں دس روپے میوش کو ملے ہیں دس روپے سمیہ کو اسی طرح کر کے سب کو جائے نا یہ رہ گی بچہ رہی ہے اچھا چلو میری بات انہوں نے کہتے ہیں میں بچی ہوں میں دس روپے لوں گی آپ سے لے گی ہمارے لے تو بچی ہیں نا دس روپے بھی مل گئے ہیں بہت بڑی نعمت ہے دس روپے کمانا کتنا مشکل ہے میرے سے کھلتا نہیں ہے اتنی طاقت نہیں ہے ہاں صحیح بات ہے ڈرپن لگا لگتے ہیں کمزور ہو گئی ہے ڈیپی لوگ تیز بھی ہو جاتا ہے نا نمک ہے نا نمک ہے دبا کے کھایا ہوگا نا نا نمک ہے دبا کے کھایا ہوگا نا نا ڈال دیا نا وہ بس میں دنس بارد دماغ میں نے پھر دولی کھا یہ پھر تک ہونا ہے میں دور نہیں بلٹی کمیں چلو اللہ خیر کرتے ہیں مطلق بہت ہے جو بھر آگے ہوں اسلام علیکم بھائی جانا ہم سنکھوں سے تنگ ہو رہے ہیں آپ توڑ رہے ہو یہ اکبار میں آئے جی ایک ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ نہیں پاڑھے ہیں شیرا پڑھ رہے ہیں جی اپری آئے ہیں چلو چلو کچھ نہ کچھ روزیں میلی جائے گی ہے کدھے ہیں آپ کی در گئی ہے وہ آپ کی طرف گئی ہے میری در گئی ہے سباہان روی بابی بابی نہیں جانا نہ ہستا لے اچھا اچھا اس کے ساتھ گیا میں دو دن ہو گیا ہوں اس کو ڈھونتا پھر رہا ہوں نہیں وہ مل جائے گی خیر میری طرف گئی ہے نہیں جسے فارق ہو کے جائنا پھر ادھر ہی جاتا ہوں چلو 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 جو کام کرنا ہے وہ کر لیتے ہیں آپ ہی رکیہ کو جو ہے وہ میں ادھر گھر میں ملوں گا پرسو کا اس کو میں ڈھونتا پھر رہا ہوں پرسو آیا تھا تو بھائی جان پتہ نہیں کہا ادھر گئے تھے آپ ہی کے طرف گئی ہے ہاں جی آپ ہی کے گھر چلو اللہ خیر کرتے ہیں دروازہ کھولو سمان جائنا وہ دیکھتے ہیں الحمدللہ جیسا کہ آپ نے پچھلے بھی لوگ میں دیکھا تھا کہ ایک ہماری مستق اور جو مسکین ہماری بہن تھی اللہ پاک نے اس کا ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا انتظام کر دیا تھا کھانے کا ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست انتظام ہو گیا تھا میں نے آپ کو ویڈیو میں بھی دکھایا تھا ٹینٹ بھی ماشاءاللہ بہت ہی زبردست لگ گیا تھا اور کھانا بھی ماشاءاللہ بہت ہی وی آئی پی آؤٹ کلاس کا ماشاءاللہ سے ہم نے جہاں نا ان کی پوری فیملی کو پوری برادری کو کھلایا ہے شکر الحمدللہ اس کے بعد جی دوسری ہماری مستق ہماری جو بہن ہے ان کی سمان کے جہاں نا میں نے پہلے بھی لوگ میں بتایا تھا تیاری ہو رہی تھی اس کا ماشاءاللہ سے کافی حد تک جو ہے نا سمان جو ہے ہمارا کمپلیٹ ہوئے سب سے پہلے جی میں آپ کو لے چلتا ہوں پنکھے والی سائٹ پر لے کے چلتا ہوں یہ پنکھا لیا تھا بہت پہلے میں نے آپ کو بھی لوگ میں دکھایا تھا تقریباً 20 دن سے اوپر ہو گئے ہوں گے گالبن ایک پنکھا ستارگو کمپنی کا اور نیشنل کمپنی کی استری یہ بہت ہی ہماری پیاری بہنہ ہے نجمہ آپی اور اویس بھائی ان کی طرف سے یہ پنکھا اور استری جو ہے ہم نے لے کر رکھے ہوئے تو اس کے بعد کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ بچ گئی تھی ٹیم جو ہے نا میرے پاس بہت ہی شارٹ تھا بہت زیادہ مسروفیت کی وجہ سے میں جو ہے نا جو پیسے میرے پر بچ گئے تھے وہ میں سمان نہیں لے سکا تھا تو ایک پتیلہ جو ہے یہ بھی جو ہے نا نجمہ آپی کی طرف سے اویس بھائی کی طرف سے یہ پانچ ہزار دو ست ستر پر لکھے ہوئے ہیں یہاں پر جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ اتنے کئی ملے رہے ایک روپے کی بھی جانا ریایت نہیں ہوتی یہ تین چیزیں جو ہیں یہ اویس بھائی اور نجمہ آپی کی طرف سے ہیں کمپنی کا سٹار کو یہ پنکھا اور ساتھ میں عشتری اور ساتھ میں یہ پتیلہ چاولوں کے لیے یہ چیزیں جو ہیں اویس بھائی کی پہلے اماؤنٹ آئی بھی تھی اس میں سے بچ رہتے پیسے اس کا جو میں آج پتیلہ لے کر آئے ہوں کل لے کر آئے اور ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں میں بتا دیتا ہوں یہ والی جو آپ نے دیکھی ہے سٹیل کی واشنگ مشین ہے یہ آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے یہ سٹیل کی ہے یہ نیچے آپ کو نظر آ دی ہوگی اب یہ کھول نہیں سکتے گتا وغیرہ یہ دیکھیں ادھر سے دیکھ لیں کیمرہ میں دکھائیں یہ دیکھیں یہ ادھر سے تھوڑی سی ابھی کیونکہ پیکنگ رکھی ہوئی ابھی سمان جو ہے نا کمپلیٹ نہیں ہوا ہمارا سمان کمپلیٹ ہوگا پھر جینا ہم اس کو سارا اوپن کریں گے یہ والی جو واشنگ مشین ہے اور ساتھ میں یہ آپ نا دیکھ رہے ہیں سلائی مشین ہمارے بہتی بھائی کینیڈا میں پیارے بھائی ہیں وقاس بھائی اویس بھائی اور بہتی پیارے بچے ہیں میرا بھادی یہ ان کی طرف سے ماشاء اللہ سے بچی کے جہیز میں انتہائی حق دار جو ہے ہماری بہن ہے بہتی مستحق ہے ان کے لیے جینا یہ سلائی مشین اور واشنگ مشین اویس بھائی ہمارے بہتی پیارے بھائی وقاس بھائی میرا بیٹی اور ساتھ میں حادی بیٹا ان کی طرف سے یہ سمان ایڈ کیا گیا ہے اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے اویس بھائی اور نجم آپی کو بھی اللہ پاک جزائے خیر دے آپ نے تعاون کیا غریب بھین جو ہماری بچی ہے جس کی شادی کا سمان بنا رہے ہیں آپ تعاون کر رہے ہیں اللہ پاک نیک جو ہے نا انسان کو فرشتہ بنا کے زندگی میں جو ہے نا بھیج دیتا ہے دیکھیں جب یہ بچی استعمال کرے گی سمان تو وہ دعا دے گی اور جی میں دکھا دیتا ہوں کیمرہ میں آگے آئے یہ دو چرپائی ہیں نیو یہ جہیز میں رکھ دی گئی ہیں بہن کے لیے ساتھ میں دو چرپائیوں کے لیے دو خیر سکران چرپائیوں کے ساتھ بھی تقریبا تھوڑا بہت تو میچ ہوں گے زیادہ نہیں ہوں یہ دو خیر چرپائیوں کے لیے ہیں جی اور دو تقیئے ہیں جی چرپائیوں کے ساتھ کے ساتھ یہ ایڈ ہو جائیں گے اور دولن کا جو رضائی استعمال میں ہوتی ہے ہم زیادہ امپورٹر تو نہیں رکھ سکتے لیکن یہ ہے کہ کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ بچی یہ نہ بولے کہ میرا سمان جو ہے نا ہلکا ہے کہ کاش کو میرا بھی ہوتا جو سمان مجھے اچھا لے کر دیتا ہے یہ کھول نہیں رہا ماشاءاللہ سے کافی اچھا تمہارے ماشاءاللہ سے کھولے گا بھائی جی یہ یہ کھول گیا یہ تو بہت غالیم گیرہ لگائی ہے بھائی کیونکہ ان کا تو کام ہوتا ہے نا ہم سے جو ہے نا یہ ذرا مشکل کھولتی ایک رضائی میں نے کہا کھول کے نا میں بھی تسلی کروں اس نے جو ہے نا جب کبر تو وغیرہ نہیں چڑھا ہوگا تھا ہفتہ لگ گیا اس کو تیار ہونے میں رضائیوں کو آڈر میں نے پہلے ہی بول دیا تھا میں نے کہا کیا رہا بول دو اللہ مدد کرے گا یہ یہ دیکھیں دی ماشاءاللہ سے اندر سے رضائی ہیں دیکھیں یہ اندر والی تیہ ہے اور یہ یہ باہر والی تیہ ہے بہت کیا رہا ہے اس کو بند کر دیں آمین آمین اس کو ایسے کر دو کہ پھر بعد میں اس کو سمیٹھتے ہیں یہ دو چرپائیوں کے ساتھ سے دو گدھے بھی ہیں جی یہ والا جو سمان آپ دیکھ رہے ہیں دو چرپائییں دو گدھے دو رضائییں اور ساتھ میں دو خیس اور دو ٹکیے آپ نے جن پیارے بہن بھائیوں نے مجھے بچی کی شادی کے لیے پیسے رقم دی تھی جو ابھی شادی ہوئی ہے جس کا ہم نے کھانے کا انتظام کیا تھا اس میں کیونکہ بابا جی نے بول دیا تھا کہ بچی کا جہیز کا سمان میرے پاس بیٹا ہے بس مجھے کھانے کی پرشانی ہے تو یہ ہے کہ آپ مجھے نہ کھانے کا انتظام کر دیں تو الحمدللہ کھانے کا عمل انتظام ہو گیا اس کے بعد میں نے اپنا بجٹ دیکھا اپنا اسٹیمیٹ لگایا تو میرے پاس جو رقم بچ رہی تھی جو پیارے بہن بھائیوں کی رقم میرے پاس امانت بچی ہوئی تھی اس میں سے دو چرپائییں آ گئی ہیں ماشاءاللہ سے دو دو رضائیں آ گئی ہیں دو خیس آ گئے ہیں دو تکی آ گئے ہیں اور دو گدے آ گئے ہیں خیس ہی در پڑے ہیں بھول گیا تھا میں وہ خیس بول بیٹھا ہوں اچھا جی ان سمان میں جو ہے تاون کیا ہے میں بتا دیتا ہوں نام لے دیتا ہوں بہت ہی پیاری آپیں ہیں جو ہیں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بتایا ہے امے لکمان آپ کی آپ کی طرف سے یہ سمان ایڈ ہو گیا ہے اور پیاری آپیں ہیں مکائل حارس ان کے بیٹے کا نام ہے سبہ میں سے جو انہوں نے فرس ٹائم تاون کیا ہے ان کی طرف سے یہ چیزیں آ گئی ہیں کیونکہ یہ سارے جو سات نام ہیں جو شادی میں جنہوں نے مخیر آزرات نے تاون کیا تو ان کی رقم بچی ہوئی جو ہے نا یہاں پہ میں نے یہ استعمال کر لیا امید ہے آپ کو جو نا یہ دیکھ کے خوشی بھی ہوئی ہوگی اور آپ نے میرے کام کو سہرایا بھی ہوگا کہ صدیق بھائی جو آپ نے رقم بچائی ہے ماشاءاللہ سے دوسری بہن کا بھی انتظام ماشاءاللہ سے کافی حد تک ہو گیا ہے اور یونس بھائی یوکے میں سے اور ساتھ میں وقاس بھائی اویس بھائی اور کینیڈا میں سے ہیں جی میرا بھادی ہیں ان کا اس سب اس میں شامل ہے یہ چیزیں علاوہ ہیں یہ پہلے لے کے آئے تھے یہ کل کا سمان ہے یہ پہلے لائے تھے آپ نے ویلوگ میں دیکھا ہوگا کہ واشنگ مشین اور سلائی مشین جائے نا یہ پہلے لائے رکھی ہوئی تھی انہوں نے وہ اماؤنٹ بھیجی تھی ساتھ میں یہ جو اینا میں نے مناسب سمجھا یہ میں لے کر آ گیا تھا ساتھ میں جی میسیس شگفتہ سابر ہیں یوکے میں سے ان کی بھی کچھ اماؤنٹ تھی ان کا حصہ بھی ساتھ میں شامل ہے فاخرہ ماں جی راول پنڈی سے ان کا بھی کچھ حصہ شامل ہے اور ساتھ میں جی نگت آپ ہی ہیں جی یوکے میں سے آپ کا حصہ بھی ان میں اس سمان میں شامل ہے چرپائیوں میں رضائیوں میں گدوں میں اور تکیوں میں یہ چیز میں جو ہے نا آپ کا حصہ شامل ہے مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے کھانے میں انتظام کیا جو پیسے بچ گئے تھی ان میں سے یہ چیزیں آئی ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ میری کابش بڑے اچھی لگی ہوگی کیونکہ جو پیسے بچے ہیں میں نے امانہ طور پر جو رکھے ہوئے تھے وہ جی نا دوسری بچے کے لیے استعمال میں آ گئے ہیں اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے جن پیارے بہن بھائیوں نے تعاون کیا کہتے ایک تیر سے دو شکار ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے جو ایک ایک کا اپنے انتظام کروایا دو بھینوں کا انتظام ہو گیا ہے ایک کا کھانے کا انتظام ہو گیا ہے دوسری کا یہ رضائیاں وغیرہ چرپائی ہیں جھے اس کا جو چھوٹا بھوٹا سمان ہے وہاں میرے پیارے بھائیوں یہ کام ہونے کے بعد آخری ہمارا جو کام ہے ہماری جو پیاری بھینہ ہے اگر کسی نے پوچھنا ہو مخیر حضرات نے تو میں ان کو جو اینا ویٹسپ پہ بتا دوں گا بھی کیا معاملات ہیں یہ کون ہے ہماری بھین اگر آپ پوچھنا چاہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں فیملی میٹر ہوتا ہے میں کیمرے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا لیکن آخری چیز جو رہتی ہے اس میں آپ نے تعاون کرنا ہے چھوٹے برتن رہ گئے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ چھوٹے برتن نہیں ہیں بڑے برتن آگئے ہیں پیٹی جو ہم نے پہلی بچے اس کا سمان دیا تھا وہ پیٹی اندر ہی مجود پڑی ہے اس کے بعد کا یہ سمان ہے یہ سمان جتنا آیا پڑا ہے اب ہم نے لینے ہیں چھوٹے برتن آپ چھوٹے برتنوں میں جو ہے نا تعاون کر دیں جیسے کہ وہ کیا بولتے ہیں گلاس پلیٹے وغیرہ دینر سیٹ اگر آپ تعاون کر دیں گے تو دینر سیٹ بھی رکھ دیں گے بچی جو ہے نا کیونکہ میمان آیا گیا ہوتا ہے وہ اس میں جو ہے نا چاپ تیلہ کا تو ہم نے مکمل سیٹ مل جاتا ہے کچن سیٹ ہوتا ہے اور ساتھ میں جو ہے نا میرے پیارے بہن بھائیو ایک جو ہے ہم نے آتے والی ٹرنک لینی ہے اور یہ تین فٹ والی چھوٹا ٹرنک لینے ہیں یہ دو چیزیں لینی ہیں آپ جانا اس میں جانا بھرپور میرے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ دو چیزیں پوری ہو جائیں بچی کا سمان پورا ہو جائے اور جو ہے نا یہ سمان جائے نا آپ کی امانت بچی کے حوالے کریں